سلام علیکم میں ہوں نوید رضا اچھا جی ایک ہی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر رہے ہیں سات گاڑی ہیں سات گاڑی ہیں سب کی سب نشان کمپنی کی گاڑی ہیں جن میں پیکے ڈی چار سو گیارہ تین گاڑی ہیں دس ویلر سی ایم ستاسی دو عدد لے لے ہیں سی پی بارہ ایک عدد دس ویلر اور ایک گاڑی ہے چوہ نشان سب کی سب نشان گاڑی ہیں اور اسی ویڈیو میں ان سب گاڑیوں کی ڈیمانڈ لوکیشن گاڑی کی کنڈیش سب کچھ جن گاڑیوں کی جو جو کنڈیشن بتائی گئی ہے جو اس میں مالک نے جتنا کچھ بتایا وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ گاڑیوں کی لوکیشن ہے کچھ کی نہیں ہے کچھ کے ڈیمانڈ ہے کچھ کی نہیں ہے لیکن نمبر سب کا ملے گا اور باقی تھوڑی سی محنت آپ خود کر لینا اور جن گاڑیوں کی باقی ڈیٹیل نہیں ہے تو آپ خود کال کر کے ان سے پوچھ لیے گا اچھے آپ نے ایک چیز پر بہت غور کرنا اور دھیان دینا آپ نے کہ ہر گاڑی کا نمبر اور ہر گاڑی کا ایک میں ایک ڈیٹیل میں نمبر لکھ دوں گا میں مالی کا نمبر اور گاڑی کی ڈیٹیل ڈسکریشن میں آپ جائیں گے سب کچھ آپ کو مل جائے گا آپ کو ایک ترتیب سے ملیں گے نمبر سب کے سب گاڑیوں کے میں آپ کو نمبر بتا دوں گا چاہیے گاڑی ہے جی چوہ نشان گاڑی ہے اور سکس ویلر گاڑی ہے باڑی کی آپ کنڈیشن دیکھ لیں باڑی بہت پیاری ہے گاڑی اچھی ہے گاڑی کی دیکھو ٹیرو کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں اور گاڑی کا جو نمبر ہے وہ ازاد کشمیر کا ہے اور مجھے صرف مالک نے دو ہی تصویریں بھیجی ہیں اور نمبر دیا ہے باقی اس کا مارڈل ہے گاڑی کی انجین گیر کاغذات کی کنڈیشن اور یہ مجھے نہیں پتا آپ نے کچھ بھی اگر آپ کے مائنویاں پوچھنا چاہیں گے تو آپ مالک سے پوچھ سکتے ہیں نمبر صرف مجھے دیا آپ نمبر پر کال کر لیں دو نمبر ہے سات نمبر پر آپ کو یہ میں مینچن کر دوں گا ڈسکریپشن میں سات نمبر پر اس گاڑی کی جو نمبر آپ کو مل جائے گا فیکٹ نمبر سکس اچھا یہ چھوے نمبر پر جو گاڑی ہے اور اس گاڑی کی میں آپ کا ڈیٹیل شیئر کر لوں یہ سی ایم ستاسی ٹرپو چودہ ویلر گاڑی ہے صوبہ سندھ کا نمبر ہے کراچی کسٹم گاڑی ہے اچھا اس گاڑی کی ڈیمانڈ کا مجھے نہیں پتا مالک نے صرف یہ تھوڑی سی جو ڈیٹیل مجھے دیئے میں نے شیئر کر دیئے اور باقی آپ نے خود ان سے پوچھنا ہے گاڑی کے انجین گیئر کی کنڈیشن تقزات لوکیشن آپ یہ خود پوچھیں گے جتنا مجھے بتایا گیا تھا میں نے کوئی شیئر کر دیا سکس نمبر پر چھے نمبر پر آپ ڈسکریپشن میں جائیں گے یہ نمبر جو ہے سی ایم ستاسی گاڑی ہے جو چھے نمبر پر آپ کو کونٹیکٹ نمبر مل جائے گا آپ ان سے رابطہ کر کے باقی ڈیٹیل آپ لے سکے اچھا جی گاڑی ہے سی ایم ستاسی جی ٹی این مارڈل اس گاڑی کا ہے انیس سو چھاسی کراچی کسٹم ہے چودہ ویلر انجین سٹینڈر بھائی سٹینڈر ہے مالی کا وٹسپ نمبر کونٹیکٹ نمبر دونوں ہیں وٹسپ بھی ہے اور کونٹیکٹ بھی نمبر آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائیں گے نمبر پانچ پر اچھا ہی اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پچپن لاکھ روپے ہیں باقی اس کے علاوہ مجھے مارڈل نہیں بتایا کچھ بھی باقی کاغذات انجین گیر انجین کا تو بتا دیا گیر کا نہیں مجھے پتا باقی لوکیشن کا نہیں مجھے پتا باقی آپ ان سے رابطہ کر کے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے مارڈل میں فیکٹ نمبر فور اچھا یہ چار نمبر پر گاڑی ہے یہ نشان سی پی بارہ گاڑی ہے کنٹینر باڑی میں ہے بائس فوٹ کنٹینر ہے اس گاڑی کا مارڈل ہے انیس سو انانوے گلکت کا نمبر ہے کراچی کسٹم انجین جو اس گاڑی کا ہے وہ پی کے چوبیس وال ٹرپو کلچ پندرہ ہے اور لوکیشن جو گاڑی کی ہے وہ ہریپور میں ہے ڈیمانڈ اس کی مالگی جو کر رہے ہیں پچپن لاکھ روپے جو آپ کے مائنڈ میں ہے جو آپ پوچھنا چاہیں گے آپ ٹٹے لینا چاہیں گے وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں چار نمبر پ اچھے تین نمبر پر جو گاڑی ہے یہ ہے پی کے ڈی چار سو گیارہ پی کے ڈی گاڑی آپ کو پتا ہے بہت اچھی گاڑی ہے یہ اچھے جو اس کا مارڈل ہے گاڑی کا وہ دو ازار بارہ ہے دس ویلر گاڑی ہے کنٹینر باڑی میں کنٹینر آپ کو نظر آ رہا ہے گاڑی کنڈیشن نظر آ رہی ہے آپ کو ویڈیو میں پشاور کا نمبر ہے ڈیمانڈ جو اس مالک اس کی کر رہے ہیں وہ ایک کروڑ چودہ لاک روپے ڈیمانڈ کر رہ ہیں یہ نہیں پتا یہ ٹائم پہ دیتے ہیں کشت پہ دیتے ہیں یا کیش پہ دیتے ہیں صرف مجھے یہی بتایا ہے ایک کروڑ چودہ لاک اور مالک نے اپنا نمبر دے دیا ہے باقی جو آپ گاڑی کی لوکیشن ہے اور باقی گاڑی کے بارے ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مالک سے رابطہ کر لیں یہ آپ کو بتا دیں گے جو بھی کنڈیشن ہے جو بھی صورتحال گاڑی کی آپ ان سے بات کر لیں تین نمبر پر آپ کو اس گاڑی کا مالک کا نمبر مل جائے گا فیکٹر نمبر دو نمبر پر جو گاڑی ہے وہ ہے پی کے ڈی چار سو گیارہ گاڑی بہت پیاری ہے گاڑی کے آپ کنڈیشن دیکھ لیں صرف مجھے فرنٹ کی تصویر مجھے بھیجی گئی ہے نہ سائیڈ پہ نہ پیچھے سے نہ کوئی ویڈیو ہے صرف ایک ہی تصویر مجھے ملی ہے وہ میں نے اس کا ایڈ لگا دیا ہے اور نمبر اس کا جو ہے ویڈیو میں نظر آ رہا سوات کا نمبر ہے اور گاڑی کے آپ کنڈیشن دیکھ ستے ہیں گاڑی بہت پیاری ہے دو ن نمبر پر آپ کو ڈسکریپشن میں نمبر مل جائے گا مالکہ آپ کال کر کے گاڑی کی لوکیشن گاڑی کی ڈیمانڈ ڈیمانڈ مجھے نہیں بتائی گاڑی کی اور جو بھی کچھ بھی آپ کے مائنڈ میں کاغذات ہیں اور گاڑی کی باقی جو کنڈیشن ہے آپ ان سے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں فیکٹ نمبر ون نمبر پر نمبر ایک پر بھی جو گاڑی ہے یہ پی کے ڈی چار سو گیارہ ہے اس گاڑی کی بھی ڈیٹیل بہت ہی کم ہے لوگ بتاتے نہیں یہ پتہ نہیں کیوں ہے خیر چلے کچھ کوشش آپ بھی تھوڑی جی کر لیا کریں کال کر لیا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیل ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن آپ تھوڑی جی کوشش کر لیا کریں اچھا ہی جو اس کا مائنڈل ہے دوہزار تیرہ ہے دس ویلر گاڑی ہے کنڈینر میں نہیں یہ باڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا آپ کو صرف ورس اپ نمبر دیا ہے ورس اپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈیمانڈ اس کی ہے ایک کروڑ پنتالیس لاک روپ نمبر اس کا کے پی کے کا اور اس سے زیادہ میرے پر ڈیٹیل نہیں ہے آپ ایسا کریں ورس اپ پہ ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں باقی ڈیٹیل لوکیشن گاڑی کی ہے جو بھی معاملات ہیں جو آپ کے ذہن میں آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے